موسیقی نگرہ حکومت نے حوام کو عید سے پہلے عید کا توفہ دے دیا نگرہ حکومت نے پیٹول کی قیمت میں 4 روپے 26 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے 55 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا لائٹ ڈیزل کی قیمت 6 روپے 14 پیسے اور مٹی کا تیل 4 روپے 40 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا اضافہ کے بعد پیٹول 91 روپے 96 پیسے ڈیزل 105 روپے 31 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا لائٹ سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 74 روپے 99 پیسے اور مٹی کا تیل 84 روپے 34 پیسے فی لیٹر مقرر کر دیا گیا واضح رہے کہ اوگرانے گزشتہ ماہ پیٹولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری بجوائی تھی تاہم نون لیگ حکومت نے سمری مسترد کر دی تھی مہنگائی کی سطح یہ حوام نے پیٹولیم مسنوات میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے شہریوں کا کہنا ہے دنیا بھر میں جہاں حکومت عید کے موقع پر اپنے شہریوں کو ریلیو دیتی ہیں وہیں ہماری حکومت نے یہ حوام دشمن قدم اٹھایا ہے حکومت کو کچھ سوچنا چاہیے حوام پہلے ہی بہت پریشان ہے اور اب بھی پریشان ہو جائے گی ذرائع ابلہ کے عامہ کے نمائندے سے گپتگو کرتے ہوئے ایک شہری جوسف کا کہنا تھا بھائی چار روپے بیس پیسے پڑھ گئے ہیں یہ تو بہت زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہر چیز مہنگی کر دی ہے پانی تک ہمیں نہیں ملے تو پیٹرول کیا ملے گا آتے نگرہ حکومت کو تو آتے یہ چیز کرنی ہی نہیں چاہیے تھی ان کا تو کام ہے نگرہ حکومت میں رہ کے الیکشن کروانا ان کا کیا کام ہے پیٹرول مہنگا کروانا اور چیزیں مہنگی کروانا اور سستی کروانا ان کا تو یہ حق ہی نہیں بنتا انٹرنیشنل مارکیڈ میں تو پیٹرول ہے ہی سستا ہمارے صرف پاکستان میں حکمرانوں کی شاہ خرچیاں جو ہیں وہ پورے کرنے کے لیے ہمارے پیٹرول مہنگا کرنا پڑتا ہے ان کو مہنگا کرنا پڑتا ہے باقی پوری دنیا میں پیٹرول سستا ہے یہ تو گورنمنٹ ہمیشہ ناجیز کرتی رہتی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے ہر مہینے ریٹ بڑھ جاتے ہیں اور یہ تو عوام کے اوپر بوجھ پڑتا ہے اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری غریب عوام کے اوپر زیادہ 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 لوٹ نہ ہو بھئی میں کہتا ہوں کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ جو عینہ گورنمنٹ کے جو بڑے بڑے مغرمہ چاہیے ان کو فائدہ پہنچے غریب عوام کو فائدہ پہنچنا چاہیے اس ماملے میں میں کیا بول سکتا ہوں یہ ہماری قوم جو ہے نا بلگیا بلگیا ہمارے پاکستانی جو لیٹر ہیں وہ تو لوٹ کے کھانا جا رہے ہیں پاکستان کو اور لوٹ کے کھا رہے ہیں جس کا جتنا بس چل رہا ہے وہ لوٹ رہا ہے بس جائری بات ہے پیٹرول مہنگا ہونے سے ہر چیز پہ اثر بڑھتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے قرائے بارے کا تو وہ جب قرائے بارے پہ اثر بڑھے گا تو ظاہری بات ہے دوسری چیزوں پہ بھی قیمت پہ اثر بڑھے گا ایک اور شخص ریاض کا کہنا تھا عوام کا تو کچھ سوچ نہیں رہی ہے دن بہ دن بہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ہر کوئی اپنا جیب بننے کے چکر میں ہے عوام کا تو کوئی والی وارس نہیں ہے اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہے کہ کہاں لے کہ جا رہے ہم حکومت سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی تو مہنگی تو ہوں گی نا لازمی پیٹرول بڑھے گا ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اس میں کوئی فرق نہیں پڑھے گا اور جارہ مہنگ ہو جائے گا غریب عوام کا لیے مسئبت بن گئی اور دال روٹی کھانے کا کابل بھی نہیں رہا بھائی اب کیا کریں ہم کہاں جائیں کس کو بولیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے روزانہ ہر مہینے بڑھتر جا رہی ہے نہیں نگران حکومت کا سمجھ میں نہیں ہے یہ پہلے والوں کا کام ہے نا نگران کیا کریں گے جہاں چھوڑ کے کہیں وہ تو وہی کام کریں گے وہ ان کا کوئی کسور نہیں ہے جو آگلے چھوڑ کے کہیں وہ سی پہ چلیں گے لازمی ان کا کیا کسور ہے اس میں گورنمنٹ کو ہونا چاہیے کم ات کم غریب عوام کا پیکج دے ان کا کچھ سوچے بھائی یہ دن میں دن کیا کر رہے ہیں آگے کیسے حکومت بڑھے گی جی اس وقت میں پیٹرول پمپ کے پاس کھڑا وہاں ہوں پیٹرول کی قیمت میں 92 روپے اور کچھ پیسے بڑھ چکے ہیں اس حوالے سے ہم نے لوگوں سے بات چیت کی جن میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے گے پیٹرول کی قیمت میں بہتری لائے محمد اکرم خان کے ساتھ ٹیک ٹی وی پاکستان موسیقی موسیقی